موسیقی 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 آج ہم بات کریں گے ترکی کا ریجیڈنس اپلائی کرنے کے لیے میڈیکل انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کی ٹوپ انشورنس کمپنیز کون سی ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ریجیڈنس اپلائی کرنے کے لیے کون سے ڈوکمنٹ چاہیے اور اس کی فیز کتنی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی کی ٹوپ انشورنس کمپنیز کون سی ہیں جی کلیم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر ہمارے بہت سے دوست ہمارے بہت سے بھائی جو ترکی کے اندر آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ریجیڈنس پرمٹ اپلائی کر لیں تو یہ بہت اچھی کوشش ہے ہر بندے کو یہ افرٹ کرنی چاہیے تو اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کون کون سی انشورنس کمپنیز سے میڈیکل انشورنس لے سکتے ہیں کیونکہ ایک سال کی میڈیکل انشورنس لازمی ہوتی ہے ریجیڈنس کے لیے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آن لائن سائٹ ہے جس پہ آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور بعد میں اپوائنٹمنٹ لے کر آپ جا کے اپنے ڈاکومنٹ اور انٹریویو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے جب آپ ریجیڈنس پرمٹ اپلائی کریں گے تاکہ آپ اس کا منٹلی پرپیر ہو سکیں اور ایک کاسٹ اس کی تقریباً اس کی کیا ہوگی کہ آپ اس کے لیے بھی پرپیرڈ ہوں تو اس ساری باتوں کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بالکل اچھے طریقے سے بتائیں تاکہ آپ اس کی تیاری کریں اور آپ کے ذہن میں یہ ساری کاسٹ بھی ہو ڈاکومنٹس بھی ہوں اور آپ بغیر کسی کی ہیلپ لیے بھی اگر اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو آپ اپلائی کر سکیں تو سب سے پہلے کلیم اللہ کے سوال کی طرف کہ وہ کونسی ٹاپ میڈیکل انشورنس کمپنیز ہیں ٹرکی کے اندر جن سے ہم میڈیکل انشورنس لے سکتے ہیں ایک سال کی تو آپ یہ دیکھیں ٹرکش لینگویج میں انشورنس کو سیگورٹا کہتے ہیں سیگورٹا ایس ای جی او آر آئی ٹی اے سیگورٹا کا مطلب ہوتا ہے انشورنس تو یہاں پر ہمارے پاس لسٹ ہے کچھ انشورنس کمپنیز کی جنس کے اندر انا دولو انشورنس ہے انا دولو سیگورٹا بھی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں جنیش سیگورٹا ہے اسی طرح سے برکت سیگورٹا ہے رے سیگورٹا یعنی رے انشورنس ہے اور ایٹلس سیگورٹا ہے اور ساتھ ساتھ ٹرکش نائپون سیگورٹا ہے اور آنکرہ سیگورٹا ہے دوگا سیگورٹا ہے اور ایکے سیگورٹا یہ جو ہیں ٹرکی کی ٹاپ انشورنس کمپنیز ہیں آپ انا دولو سے جنیش سے برکت سے رے ایٹلس اور نائپون آنکرہ دوگا کسی سے بھی میڈیکل انشورنس لے سکتے ہیں اور اس کی کوس تقریبا جو ہے اگر آپ اٹھارہ سے پینسٹھ سال کے درمیان ہے تو اس کی کوس تقریبا سو ڈالر کے یعنی اسی سو ڈیپینڈ میکسیمم سو ڈالر کے آراؤنڈ ہوتی ہے ایک سال کے لیے تو آپ اس کا رف ایسٹیمیٹ سو ڈالر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اور کونسی ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آن لائن آپ کونسی سائٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں جی سائٹ تو آن لائن سائٹ ہے اس کا ای اکامت ڈاٹ گوف کے نام سے ڈاٹ ٹرکی ای اکامت یعنی ای اکامت ٹرکش لینگویج میں ریزیڈنس کو بولتے ہیں جیسے اردو میں اکامت گاہ ہوتی ہے اسی طرح سے ای اکامت کے نام سے سائٹ ہے ای اکامت ڈاٹ ٹرکی کی تو آپ وہاں پر جا کر آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کریں گے اور آپ اس کو سبمٹ کروائیں گے جی سر ماشاءاللہ آپ نے قیمتی معلومات دی سر یہ جو آپ نے سائٹ بتائی ہے یہ گورنمنٹ کی سائٹ ہے جی جی یہ ای اکامت سائٹ جو ہے یہ ٹرکش گورنمنٹ کی افیشل سائٹ ہے جی سر آپ اس پہ آن لائن اپلائے کرتے ہیں اپنے سارے فارم فیل کرتے ہیں ڈیٹیلز فیل کرتے ہیں پاسپورٹ کی ڈیٹیلز دیتے ہیں اور انشورنس کی ڈیٹیلز دیتے ہیں اور جو پکچرز ہوتی ہیں یہ آپ لگاتے ہیں جی سائل تو اس کے بعد پھر آپ جب آپ کا ٹائم آتا ہے انٹریو کا آپ کو بلا لیا جاتا ہے اور آپ اپنے فیزیکل ویریفکیشنز دیتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے سر جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ڈوکمنٹ سپلائی کرنے کے لیے ایک سال کا میڈیکل انشورنس چاہیے ہوتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ریزیڈنس اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈوکمنٹ چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے جی بالکل صحیح جیسے میں نے بتایا ہے کہ ای اکامل سائٹ پر آپ اپلائی کریں گے تو لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جی سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا سکس منٹ سے زیادہ ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ایسا ہی ہے سر ٹھیک ہے وہ سب بندوں کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں کہ ٹرکش میڈیکل انشورنس ایک سال کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بعد تیسرا ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس رینٹل ایگریمنٹ جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں اس کا ایک سال کا رینٹل ایگریمنٹ ہونا چاہیے جی سر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ سفیشنٹ فانڈز کا پروو ہونا چاہیے کہ بینک میں میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو سفیشنٹ فانڈز جن کو تقریباً چار پانچ ہزار ڈالر بھی ہو سکتا ہے جی سر تو وہ مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس سے اتنا پیسہ ہے کہ آپ ایک سال تک ٹرکی میں بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے رہ سکتے ہیں بالکل ڈھیلہ سر اس کے بعد آ جاتے ہیں دو تصویریں وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں آپ ریڈی کر لیں انشورنس تیار ہو پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ہیں تصویریں ہیں اس کے بعد رینٹل ایگریمنٹ ہیں سفیشنٹ فانڈز کا پروو ہے یہ ساری چیزیں آپ تیار کرنے کے بعد آپ آن لائن جاتے ہیں یہ کامل سائٹ پر جی سر اور آپ وہاں پر یہ ساری ڈیٹیل فیل کرتے ہیں ڈاکومنٹ اٹیج کرتے ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ گورمنٹ کی نارمل ریزیڈنٹ فیز کیا ہے اور کارڈ کی فیز کتنی ہے جی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو میڈیکل انشورس ہیں تقریباً ایک سو ڈالر کے آراؤنڈ یہ ہے جی ساری ریزیڈنس جو اپلیکیشن فی ہے تقریباً ستر ڈالر کے آراؤنڈ وہ آ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے کارڈ کی جو فیز ہے تقریباً پچاس ڈالر کے آراؤنڈ وہ ہے کارڈ کی فیز اور اسی طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن ہے رینٹل ایگریمنٹ ہے ٹرانسلیشن ہے اٹیسٹیشن ہے ویریفکیشن ہے پچاس ڈالر اس کے لگا لیں بلکل چاہیے جو تقریباً دھائی سو سے تین سو ڈالر یہ آپ کا صرف ہے رینٹل ایگریمنٹ اور یہ ساری چیزوں جو بہا جاتے ہیں ان کی فیصے اور گورنمنٹ کی فیصے بہا جاتے ہیں لیکن یہ اس کے علاوہ ہے جو آپ نے رینٹ پے کرنا ہے یہ تو صرف اٹیسٹیشن ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی فیصے ہیں گورنمنٹ کی فیصے کارڈ کی ریزیڈنس کارڈ کی میڈیکل انشورنس کی تو اس لیے اس کے بعد اگر آپ لائر ہائر کرتے ہیں تو لائر اپنے چارجز لے گا یا اگر آپ کے بس رینٹل ایگریمنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے جو جگہ ایک سال کے لیے رینٹ لینی سب سے زیادہ جو مین خرچہ ہوتا ہے وہ رینٹل ایگریمنٹ کا ہوتا ہے اگر آپ کے بس رینٹل ایگریمنٹ وینڈ اور صحیح نہیں ہے تو اس بیس پر آپ کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے سب سے مین ہرڈل ہوئی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خرچہ بھی اسی کا ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ آپ سے چارجز لیتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کے بس رینٹل ایگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سفیشن فانڈ کا بھی پروو ہے اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل انشورنس ہے تصویریں ہیں پاسپورٹ ہے تو ای اکامل سائٹ پر آپ آن لائن جا کے خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں جی سر اپلائے کرنے کے بعد ویڈن سم ڈیز انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بلا لیتے ہیں انٹرویو کے لیے انٹرویو میں آپ اپنے فیزیکل ڈاکومنٹ سارے دکھاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر اس کے بعد ڈیڑھ دو مینوں میں آپ کو ریزیڈنس مل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے ڈوکومنٹس ٹینک سٹیشن کے بارے میں ہمیں بتایا تو ڈوکومنٹس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ تقریباً کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے جو ٹرانسلیشن اور اٹیسٹیشن ہے میں نے روف ایسٹیمیٹ بتایا تقریباً پچاس ڈالر کا مائن میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ سر اگر ایک بندہ خود اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اوورال کسٹ تقریباً اس کو کتنی لگ جاتی ہے دیکھیں اگر اس میں سب سے بڑی کسٹ جو ہے وہ ایک سال کے رینٹل ایگریمنٹ کی ہے رینٹ کی ہے جی سر آپ اگر گھر قرائے پہ لیتے ہیں اور اس کے بل اپنے نام پہ کرواتے ہیں اور پھر ایک ماہ کا قرائے آپ ایز ای پروپرٹی ڈیلر کو بھی آپ کو دینا پڑتا ہے کمیشن اور پھر جو مالک مکان ہے اس کو بھی ایک ماہ کا اڈوانس اور یعنی تین ماہ کا قرائے وہ چلا جاتا آپ کا جی سر تو اگر وہ کم سے کم بھی لگائیں ایک ہزار لیرہ بھی ہو تو وہ تین ہزار لیرہ تو وہ خرچہ ہو جائے گا جی سر اس طرح سے وہ جو سب سے زیادہ خرچہ وہ ہی ہوتا ہے لیکن اس خرچے کے علاوہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً ساڑھے تین سو چار سو ڈالر خرچہ آ جاتا ہے بلکل صحیح اگر اس کو ملا لیں تو تقریباً آپ کا اگر ٹوٹل آپ کر لیں لائر کی فیسے اور یہ وہ تو پندرہ سو ڈالر تک ہے اگر آپ جینور کے جینورن کیس اپلائے کرتے ہیں جی سر سارے قرائے وغیرہ ہر چیز کر کے تو پندرہ سو ڈالر تک آپ کا خرچہ مست ہو جاتا ہے بلکل صحیح لیکن یہی چیز جو لوگ آرے بیٹھے ہوئے کنسلٹنٹ اور جن کے پاس ان چیزوں کے سلیوشن مجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہی پیکج بارہ سو میں ہزار میں آٹھ سو میں نو سو میں دے دیتے ہیں کیونکہ ان پر ان کے پاس سلیوشن ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جب تین چار یا پانچ لوگوں کے رنٹل ایگریمنٹ لگیں گے تو آپ کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جنون جو لوگ ہیں جیسے ہماری کمپنی یا جو جنون سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بارہ سو ڈالر سے کم جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو وہ دے یعنی تین سو چار سو پانچ سو میں جو آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں دراصل وہ صرف اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ریجیکٹ ہو جانا ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ اپلائی نہیں کرتے لیکن آپ کو جب اپلائی کر دیتے تو آپ کو ایک رسید مل جاتی جس بیس پر آپ دو مہینے رہ سکتے ہیں تو وہ جب آپ کی ریجیکشن آ جاتی تو ایجنٹ آپ کو یہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اپلائی کر دیا تھا اور میں نے سارے ڈاکومنٹ بھی لگا دیئے تھے اب گورنمنٹ نے نہیں دیا آپ کو ریزیڈنس تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں لیکن در اصل میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو ریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ ہیں بہت کاؤسلی ہے اور اس کی ریجنل کاؤسٹ اتنی ہے وہ آپ کو چھ سات سو یا پانچ سو یا جتنی بھی آفر کرتے ہیں اس میں ان کا خرچہ دو سو ڈھائی سو آتا ہے یعنی فیک ڈاکومنٹ کے ساتھ میڈیکل اس نے لگا دیا اور اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹ لگا کے اس نے اپلائی کر دیا باقی دو تین سو ڈالر وہ بچا لیتا ہے لیکن وہ اپنے دو تین سو ڈالر بچانے کے چکر میں آپ کا وقت بھی ضائع کرواتا ہے اور آپ کا آنے والے وقت میں آپ کا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے کیس تو اس لیے بی اویر کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے کام کروا رہے ہیں تو وہ اتھینٹک ہو اور وہ جو ڈاکومنٹ لگا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکوائرمنٹ ہے رینٹل ایگریمنٹ ایک سال کا تو یہ جنرل ہونا چاہیے اور ایسی جگہ کا ہونا چاہیے کہ جو جگہ جو ہے دس بیس یا پچاس لوگ اس جگہ کو یوز نہ کر رہے ہوں آپ ہی کر رہے ہوں یا زیادہ زیادہ جتنے کمرے ہیں گھر میں چار کمرے ہیں تو چار لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ چار کمرے ہیں اور اس کو بیس لوگ یوز کر رہے ہوں تو یہ چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے میڈیکل انشورنس جنرل ہونی چاہیے اچھی کمپنی سے ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سفیشنٹ ہے فانڈز ہیں اس کا بھی پروو ہونا چاہیے یعنی پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ جب آپ جنرل اپلائے کرتے ہیں تو ہر صورت آپ کے سکس کی چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو منیمم کاؤس بتا کر آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد فیک ڈاکومنٹیشن کر کے یعنی پوری ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹیشن سے مراد میری یہ ہے کہ پوری ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے آن لائن اپلائے کرنا ہوتا ہے اپلائے کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ جو بھی آئے آپ ہی کا نقصان ہونا ہوتا ہے جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی معلومات دی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کی کمپنی کیا پروائیڈ کر رہی ہیں جی اس حوالے سے ہمارے پاس لائرز کی ٹیم موجود ہے پروپرٹی ڈیلر موجود ہیں اور ہمارے پاس ایسی پروپرٹیز ہیں آرڈی تو ہم جو کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو جینرون سروس پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے چارجز تھوڑے سے زیادہ آپ کہہ لیں دوسروں سے اگر کوئی بندہ نو سو یا آٹھ سو میں آفر کر رہا ہے تو وہ پوری ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہا ہوتا ہم بارہ سو ڈالر میں پیکج دے رہے ہیں اگر کوئی بندہ خود کرتا ہے تو اس کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو ڈالر تک خرچہ ہوگا لیکن ہم اس کا جینرون ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جینرون پروسیجر سے بارہ سو ڈالر سے چارج کرتے ہیں اس میں ہم اس کا میڈیکل انشورنس لگاتے ہیں اس میں رینٹل ایگریمنٹ لگاتے ہیں اور آنر کے جو ڈاکومنٹس سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سارے لگاتے ہیں اس کے ساتھ سفیشن پروف کے حوالے سے ہم ایویڈنس اس کا لائر تیار کرتا ہے جو لگا جاتا ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کر پروفیشنلی اس کا کیس پروپیئر کر کے ہمارا لائر اپلائے کرتا ہے اور جس میں چانسز جو ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹی نائن پرسینٹ سکسیس چانسز ہوتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سارا آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے